دوستو ساپوں کی بیوینے پر جاتیوں کو لے کر کئی طریقے کے متبہد اور دھرنائے ہیں کئی ساپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں دیکھنے ماتر سے ہی لوگوں کی منوکابنائیں پور ہو جاتی ہیں ابھی حال ہی میں مدر پردیس کے اندور میں بھی ایک لال رنگ کا ساپ ملا اس کے دکھائی دینے کے بعد عام لوگوں کے بیچ کافی چرچہ کا وشہ بن گیا دراصل اندور سہر کے دیوازناکہ چھترے میں اس سمیہ لوگوں کے آج شرح کا ٹھکانہ آئی رہا جب انہوں نے سنگاپور ٹاؤن سپ کے پیچھے نالے کے پاس لال رنگ کے ایک ساپ کو رنگتے ہوئے دیکھا لوگ اس لئے چونک گئے کہ عام طور پر لال رنگ کا ساپ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس درلب ساپ کو دیکھنے کے بعد کسی ویکتی نے اندور کے پرانی سنگرالہ میں فون کر دیا اس کے بعد وہاں سے لوگ آئے اور اس ساپ کو پکڑ کر لے گئی ہے درلب ساپ لوگوں میں کوتوہل کا وشہ بنا ہوا ہے سوسل میڈیا پر بھی اس رنگین ساپ کے چرچے ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں ہے افواہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ اس طرح کے ساپ کے درشن کرنے اور چھونے سے سبھی منو کامنا پونڈ ہو جاتی ہیں ریپورٹ کے انصار جب پرانی سنگرالہ کے لوگوں نے اس ساپ کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ ہے رسل وائپر پر جاتی کا ساپ ہے دراصل کسی ویکت نے اس ساپ پر لال رنگ ڈال دیا تھا یا پھر شاید یہ ہے ساپ کسی لال رنگ کے ڈبے میں گر گیا ہوگا اس بات کو اس سے بھی بل ملتا ہے کہ دیوازنا کا چھتر میں کئی گوڈاؤن ہیں جہاں پر آئل پینٹ اور کئی طرح کی رنگ رکھے جاتے ہیں حالانکہ جب اس ساپ کی حقیقت سامنے آئی تو لوگ حیران رہ گئے پرانڈی سنگرالہ ہے کہ ڈاکٹر اتم یادم نے لال رنگ کا ساپ ملنے کی پشٹی کرتی ہوئے کہا کہ یہ ہے کسی آساماجک تتو کی حرکت ہو سکتی ہے جس سے ہے رسل وائپر لال رنگ کا ہو گیا ہے انہوں نے اس بات کو بھی سرے سے نکار دیا ہے کہ اس کے چھونے اور دیکھنے سے سبھی کے منوکامنہ پوڑ ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے کے اندوشواس سے باہر نکلیے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یادم جی نے آگے کہا کہ رسل وائپر کی پہچان اس کی سکن سے آسانی سے ہو جاتی ہے اب یہ ہے ساپ سمانے استطیق میں ہے جب یہ ساپ اپنی کینچولی چھوڑے گا تو یہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے گا رسل وائپر کا اصلی روپ مٹ میلے رنگ کا ہوتا ہے جب اس کی یہ کینچولی اتر جائے گی تو اس کا اصلی رنگ آ جائے گا موسیقا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیباد آپ کا دنسل